ساری بدائیاں اور کیسے دیکھتے ہیں سر پارٹی نے موقع دیا پارٹی نے اثر دیا ہے پارٹی نیترت کا بہت بہت دھنیواد پرمانکتہ کے ساتھ کام کرنا یہ میری پونجی رہی ہے کہ جو بھی کام ملا ہے اس کو کام کو پورا کرنا چاہے پارٹی کے جلاد دیکھش کے روپ میں رہا ہوں چاہے مہامنتری کے روپ میں اپنی مومکہ کا نرون کیا کارل پروہاری کے ناتے بھی اس کام کو کیا آج اثر ملا ہے کہ جنتہ کے بیچ میں جاؤں پورو میں بھی ایک بار مہاپور کا اثر ملا تھا ان کاموں کی بدولت مدی پردیش میں بکاس کی ایک نئی عبارت لکھی جائے اور راج جانی سے وہ ایک سورج جاتی ہے پورے پردیش کو اس ناتے سے ہم کام کریں گے اور مدی پردیش میں پنہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے اور خجور سے جو ہے وہ دکشن کی طرف پہنچ گیا آپ سر یہ میں جب چناؤ کی رائی جیتی میں جب سے آیا ہوں تو میں جب برکھڑی میں رہتا تھا پھر مجھے احسر ملا ایدگائل سے جا کے پارشت کا چناؤ لڑنے کا جب میں ایدگائل سے رہتا تھا آج پھر سے احسر ملا ہے نشید روپ سے کیونکہ یہ کارکرتہ چناؤ لڑتا ہے سنگٹھنگ چناؤ لڑتا ہے اس ناتے سے مجھے لگتا ہے کہ اس چناؤ کو بھی بھارتی جنتہ پارٹی پوری مجبوطی کے ساتھ جیتے گی دکشن کا چناؤ بھی پوری مجبوط سے جیتے گی یہ دعویٰ ہے بھگوان داز سبنانی جی کا اور پی سی شرما کے سندر میں انہوں نے کہا ہے کیونکہ ان کے جو قرآن کا ارکال رہا ہے وہ ان کی ساہیتہ کرے گا کیمرامین بھپنٹی ساتھ انراغ مالوی اینے 24-7 بھوپال بھگوان داز سبنانی کو سنا ہے جس میں آپ نے بھگوان داز سبنانی سنا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ بی جی پی کے لئے کام کرنے گا اور لگاتا ہے اس خبر پر ہمارے ساتھ جو ہے انہوں نے بھگوان داز سبنانی کو سنا ہے لیکن ان کا جو مقابلہ ہے وہ ہے پوروہ جنسپرگ منتری پی سی شرما سے ہونے جا رہا ہے دکشن پسچی میدان سبان شیطر سے کیا کچھ تیاری مانی جا رہی ہے بھگوان داز سبنانی کی دیکھیں بہت میند کرنی پڑے گی بھگوان داز سبنانی تھی کو اس کا بڑا کارن یہ ہے کہ دراصل وہ حضور سے دعویداری کر رہے تھے لیکن حضور کی بجائے ان کو شک کیا گیا ہے بھگوان داز سبنانی کیونکہ حضور سے ورطمان ویدائیق رامیشور سرما کی دعویداری زیادہ مجبوط ماننی باجپان نے اور یہی کارن ہے کہ جب وہ پی سی شرما کے سامنے چناؤ لڑیں گے پی سی سرما بہت انوبھاوی راجنیتہ ہے پوروہ منتری رہے ہیں لگاتا جنسپرگ میں رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف مشکل بھگوان داز سبنانی کے لیے یہ ہے حالانکہ پارٹی کو چونکہ ایک ساماجی ووٹ بینک کو سیٹ کرنا تھا چو اور وہ کافی بڑے سرپر پردیس میں ہے اور اس کا سب سے بڑا چہرہ بھگوان داز سبنانی ہے کیونکہ وہ راشتی سائیوں جگ بھی ہیں سندھی ساماج کے اس لیے ان کو کہنا کہیں سے ٹکٹ دینا تھا اس لیے دکھن سے دیا گیا پر دکھن ان کے لیے تھوڑا نیا ہوگا حضور کی طلنا میں جہاں سے وہ دعویداری کر رہے تھے تو نشی روح سے تھوڑی زیادہ منت تو انہیں لگے گی یہ دیکھیں کسی بھی مقابلے کو اتنے زلدی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ دونوں نام بڑے ہیں اگر ہم بات کریں پیشی سرما اپنے آپ میں کانگریس کے بڑے نیتا ہیں منتری رہے ہیں کانگریس کی سرکاروں میں وہیں دوسری طرف اگر ہم بات کریں گے بھگواندہ سرنانی کی تو ان کا بھی ایک بڑا انوبہ ہوئے ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی ایک اگر ہم دیکھیں تو ایک الگ سیلی کے جو کارکرتا ہوتے ہیں ان کے روپ میں ان کی پہچان ہے سب سے بڑا پلس پائنٹ ہے اگر پیشی سرما کا پبلک کنیکٹیویٹی ہے تو بھگواندہ سرنانی کا سب سے بڑا پلس ہے وہ ہے بیاپاریوں کا اور سنگ کا ساتھ سنگ میں ان کی بڑی پیٹ ہے اس لیے سنگ ان کے لیے الگ سے تیاریاں کرے گا جھوٹے گا اور بیاپاری کے روپ میں خود پہچان بناتے ہیں اس لیے چونکہ سیٹ پر بیاپاری بھرگ بھی کافی بڑی سنگیا میں ہے تو یہ فائدہ جو ہے کہیں نہ کہیں سرنانی بھگواندہ سرنانی کو ملے گا تنشیل روپ سے مقابلہ کانٹے کا ہی مانا جا سکتا ہے لیکن کہا یہ جارہا تھا کہ حضور بدان سباز شہیتر میں جو ہے سندھیوں کی بڑی تعداد ہے لیکن ان کو حضور سے پرتیاشی بڑھانا چاہیے تھا لیکن دکشن پسٹیم سے تار دیا یہ کچھ بات سمجھ بھی نہیں آئی چی چونکہ رامیشور سرما کے سندر میں ہم آپ کو بتا دیں کہ وہ جاتا شرکس کینڈیڈیٹ کے روپ میں دیکھے گئے ہیں حضور کے مقشون تھی شہیتر سنگھ چوہان کے بہت قریب ہی ہیں اس لیے یہ مانا جا رہا تھا کہ رامیشور سرما کا ٹکٹ کٹنا تھوڑا مشکل ہوگا رامیشور سرما اگر مد یا دکشن پسٹیم سے لڑنے کو تیار ہوتے تب ہی بھگواندار سبنانی بکلت کے روپ میں تھے لیکن رامیشور سرما چکی چاہ رہے تھے کہ ان کی سیٹ پر لڑایا جائے اور یہی پریشتیا بنی جس کے قرام بھگواندار سبنانی کو بھلے ہی ان کے سماج کا ووڈ پینک حضور میں ہے پر ان کو دکشن میں شیفٹ کیا گیا بھگواندار سبنانی بکلت کے روپ میں تھے کو بہت اچھے سے سمجھتی ہے تو کہیں نہ کہیں اگر ہم دیکھیں گے تو بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے پرانے امیدواروں پر زیادہ بھروسہ کیا ہے بھوپال کی سبھی سیٹوں پر کانگریس نے جو ہے دو ورطمان ویدھائکوں کے علاوہ کچھ نئے پرتیاشیوں کو بھی موقع دیا ہے پر جو ساتھ طور پر اگر ہم بات کریں گے تو یہ مقابلہ کچھ جگہوں پر بڑا آسان ہے کچھ پرتیاشیوں کے لیے تو کچھ کے لیے کٹن ہے لیکن یہ دونوں ہی طرح سے ہے کانگریس کے بھی کچھ پرتیاشیوں کے لیے بہتر اچھتی ہے تو کہیں جائے بھاچپا کی پھل ملا کے دیکھا جائے تو راجدانی بھوپال میں دونوں ہی پارٹیاں برابری پر نظر آتی ہیں